اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے ہم نے لیسن نمبر تین کا پارٹ ون پارٹ ٹو میں ٹرانسلیشن اور ایکسپیرنیشن یعنی کہ اس کا ترجمہ اور اس کا تمہید سمجھے تھے آج ہم لیسن نمبر تین سبق نمبر تین کے مشکی سوالات ایکسرسائز دیکھیں گے مشکی سوالات میں سب سے پہلا ہمارے پاس مشکی سوال جو ہے سوال نمبر ایک قوسائن میں درجزیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجئے ہم کو یہاں پر بریکٹس میں سے کچھ ورٹس لینا ہے اور اس میں صحیح جگہ پر اس کو لگانا ہے سب سے پہلا ہے اسلح نفس کا اب یہاں پر کیا آئے گا یس لح لگن ناس تو پہلے میں کیا آئے گا یس لح لگن ناس تو اسلح نفس کا یس لح لگن ناس دوسرا ہمارے پاس ہے زن العاقل خیرم یقین الجاہل تو یہاں پر کیا آئے گا خیرم کیا آئے گا خیرم تیسرے میں آئے گا رب سکوت ابلغ من کلام اور چوتھے میں آئے گا من عرف نفسہو فقد عرف ربہو من عرف نفسہو فقد عرف ربہو اور پاچھے میں آئیں گا غن النفس افضل من غن المال غن النفس افضل من غن المال تو پہلے میں آئیں گا یس لہو دوسرے میں آئیں گا خیرن تیسرے میں آئیں گا اب لگو چوتھے میں آئیں گا عرفہ اور پاچھے میں آئیں گا المال آیا سمجھ میں اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر دو ہے سوال نمبر دو میں کیا ہے سلال امدائن جوڑیا لگائیے اب یہاں پر الامود الاولا الامود الثانیہ دیا ہوا ہے میں نے آپ کو اس میں سلائٹ میں بنا کے بھی دیا ہوا ہے اب یہاں پر اس کو جوڑنا ہے تو پہلے کی جوڑی کس سے آئیں گی راس الدینی صحت الیقین پہلے کی چوتھے سے جوڑیں گی اس کے بعد نمبر دو میں ہے سائل اللہ لا یخیبو سائل اللہ لا یخیبو تو دوسری کی تیسرے سے اور المزاحت تضحیب المہابا المزاحت تضحیب المہابا مہابا کا ہے فرسٹ میں ہے تو فرسٹ سے جوڑیں گی اس کے بعد نمبر چار میں ہے نسرت الحق کی شرافن تو فورت کی کئی سے جوڑیں گی سیکنڈ سے تو آیا سمجھ میں ہم نے دیکھے ہیں فرسٹ کی جو ہے فورت سے سیکنڈ کی تھرڈ سے تھرڈ کی فرس سے اور فورت کی سیکنڈ سے یہ ہم نے جوڑیا دیکھے ہیں اس کے بعد کوشن نمبر تین ہے ہمارے پاس کوشن نمبر تین کیا ہے سوال نمبر تین سوال نمبر تین کیا ہے ہر ستر کے الفاظ کو ہر ستر کے الفاظ کو کیا کرنا ہے ستر کے الفاظ کو سبق کی روشنی میں صحیح ترتیب دے کر بامائنہ جملہ بنائیے اب یہاں پر آپ کو جو ہے تو الگ الگ سینٹنس دے ہوئے ہیں الگ الگ جو ہے تو ورڈز کو ارینج کرنا ہے صحیح جگہ پر اور صحیح سینٹنس بنا کر اس کو لکھنا ہے یہاں پر اس کو جو ہے تو آگے پیچھے کیا ہوا ہے کوئی لفظ آگے ہے لاسٹ میں ہے اس کو صحیح سینٹنس بنا کر ہم کو کیا کرنا ہے لکھنا ہے تو سب سے پہلا آپ کو سینٹنس دیا ہوئے ہیں اوجعو حبیب زرابہ جبکہ ایسا لفظ نہیں ہے جبکہ کیسا ہے زراب الحبیبی اوجعو نمبر دو میں کیا ہے رب من کلام سکوت ان ابلغا جبکہ ایسا سینٹنس ہے کیا نہیں ہے رب سکوت ان ابلغ من کلام نمبر تین میں کیا آئیں گا من عانک علا شر ظلمک نمبر چار میں کیا آئیں گا غین النفس افضل من غین المال یہ سب اوپر کی جو سینٹنس ہے وہ آگے پیچھے ہے ہم کو کریکٹ کر کے میں نے آپ کو سلائڈ میں بنا کر دیا ہوں اس کے بعد نمبر پانچ میں کیا ہے المعروفی ملحوفی افضل اغاثہ یہ جو ہے تو الگ سینٹنس لکھے ہوا ہے آگے پیچھے کراؤں ہے اصل سینٹنس کیا ہے افضل المعروفی اغاثت الملحوف آگیا سمجھ میں تو کوشن نمبر تین میں کیا دیکھئے ہم نے ہم کو جو ہے تو صحیح ترتیب میں جملوں کو بنا کر لکھنا ہے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس دردل کہوت کی روشنی میں آداب معاشرے کے بارے میں اپنی زبان میں اپنی رائے لکھئے یہاں پر اپنی رائے ایک دم لکھنا ہے ہم اپنی اپنی طور پر اپنے اپنی رائے لکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹا سا جو ہے تو یہاں پر آپ کو اس کے بارے میں لکھ کر دیا ہوں آپ اس کے بارے میں ڈسکس کر کے لکھ سکتے ہیں بہترین نیکی مظلوم کی مدد کرنا ہے مظلوم کی مدد کرنا کیا ہے بہترین نیکی ہے تو یہاں پر اس کی تعلق سے ہے کہ انسان کے باہمی تعلق میں خیر اور تقوی کے کام میں ایک دوسری کی مدد اور خیر کی جانب رہنمائی و بنیادی انصر ہے جو ان روابط کو مضبوط بناتا ہے اسی طرح جو شخص یا گروہ گناہ یا زادتی کی کاموں پر آمد آؤ اسے شر سے روکنا بھی ضروری ہے اور اسے برائی اور زادتی کی کاموں سے رکھنی کی تلقین کرنا بھی یعنی انسان کے درمیان تعلقات کا آلنگیر ذابطہ یہ ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعون کیا جائے لیکن شر اور زادتی کے کاموں میں کسی انسان یا گروہ سے تعون ہرگز ضروری نہیں ہے ہرگز نہیں کیا جا سکتے تاکہ کوئی بھی کسی پر نہ تو تکبر کا آئی تکبر کا وار کرے نہ کسی پر جبر کرے یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں آپ کو لکھ کر دیا ہوں اس کے بارے میں آپ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لکھ سکتے ہیں اپنے طور پر جس کو جہاں تک سمجھ میں آیا ہے آیا سمجھ میں تو یہاں پر ہم نے دیکھے ابزل المعروفی اغاثت المعروف اپنی رائے میں پیش کیجئے اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر کیا ہے سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ کیا ہے درجہ دل موامہ حل کیجئے ہم کو کیا کرنا ہے موامہ حل کرنا ہے اب موامہ حل کرنے کے واسطے انہوں نے دیئے ہے کہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کے بارے میں اوپر سے نیچے اکلون کا اس میں فائل دیا ہے اور دائے سے بائے میں ناکام ہونے کی عربی دیا ہوا ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو دونوں بھی لکھ کر دیا ہوں اکلون کا اس میں فائل آتا آقل تو آقل کا این علیف کافر لام اور دائے سے بائے ناکام ہوا کی عربی کیا ہے خوابہ خوابہ کیا ہے ناکام ہونے کی عربی ہے آیا سمجھ میں تو یہاں پر ہم کو کمپلیٹ دا کروس ورڈ جو ہم نے کیا ہے وہ کروس ورڈ میں فس میں کہ آئیں گا این علیف کافر اور لام اور دائے سے بائے میں خا علیف اور بائیں گا خا علیف اور بائیں گا آیا سمجھ میں تو سوال نمبر پانچ میں ہم نے دیکھے ہے موامہ کو حل کیے ہے سمجھ میں آیا اس کے پاس سوال نمبر چھے ہمارے پاس کیا ہے سوال نمبر چھے درجزیل الفاظ کی جمع لکھئے کیا لکھئے درجزیل الفاظ کی کیا لکھنا ہے ہم کو جمع لکھنا ہے اب الفاظ کی جمع ہاں پر ہم کو الفاظ دیا ہوا ہے حبیب تو حبیب کا کیا آئیں گا حبیب کی جمع کیا آئیں گا احباؤ حبیب کی جمع کیا آئیں گا احباؤ نمبر دو ہمارے پاس دیا ہوا ہے راسن راسن اب راسن کی جمع کی آئیں گی رؤورسن راسن کی جمع کی آئیں گی رؤورسن اب امراتن ہے تو امراتن خود ایک جمع ہے اس کی کوئی جمع نہیں آتی ہے اس کی دوسری جمع نساؤن ہی آئیں گی آیا سمجھ میں اس کے بعد شقیقتن ہے تو شقیقتن نمبر چار میں ہے نمبر چار کی شقیقتن کی جمع کی آئیں گی شقائق کی آئیں گی شقائق آیا سمجھ میں تو یہاں پر ہم نے دیکھے ہے اکتب الجماع لکلیماتی تالیہ write the prayer of following words ان کی جماع لکھنا ہے پہلے میں آئے گا حباؤ دوسرے میں آئے گا رؤوسن تیسرے میں آئے گا نساؤن اور چوتھے میں آئے گا شقائقن آیا سمجھ میں شقیقتن جماع شقائقن آیا سمجھ میں اس کے بعد سوال نمبر کیا دیکھیں گے ہم سات سوال نمبر سات کیا ہے اکتب الازداد لکلیماتی تالیہ در جزال الفاظ کی زد لکھیے ہم کو کیا کرنا ہے write anatomies of the following words ہم کو کیا کرنا ہے anatomies لکھنا ہے اب anatomies جو ہے تو ہم کو یہاں پر چار anatomies دیا ہوا ہے اس کے اندر ہم کو complete کرنا ہے الفاظ کی زد complete کرنا ہے اب حبیب کیا ہے دوست ہے تو دوست کی دوست کا اپوزٹ کیا آئیں گا دشمن آئیں گا تو اس کے لیے ادوون آتا کیا آتا ادوون اس کے بعد خوابہ کیا ہوا ناکام ہوا ہم نے دیکھے وہاں پر خوابہ ناکام ہوا تو آپ کامیاب ہونے کے لیے آئیں گا نجاہ کیا آئیں گا نجاہ اب حزیمتن ہے حزیمتن اب اس کا اپوزٹ کیا آئیں گا زفرن حزیمتن زفرن حزیمتن کیا ہونا ہارنا ناکام ہونا زفرن کامیاب ہونا اغاثتن یعنی کہ ظلم کرنا ہے تو اس کا اغاثتن مظلوم کا ہے تو اس کے اپوزٹ کیا آئیں گا ظالم مظلوم اور ظالم آیا سمجھ میں اس کے بعد سوال نمبر ہمارے پاس ہے آٹھ سوال نمبر آٹھ ہے چار ایسے عربی ضرب الامثال لکھئے جو سبق میں شامل نہیں ہے اب ہم کو ایسی کہواتے یا مثالیں امثال لکھنا ہے جو سبقائے میں نہیں ہے لیسن میں نہیں ہے ان کے بارے میں ہم کو لکھنا ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو چار کہواتے الگ الگ دیا ہوں آپ اس کے اندر سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں چار کہواتے فور پرو اپس جو آپ کو لکھنا ہے پرو اپس یا سیئنگ پرو اپس اور سیئنگ دیٹھار نوٹ مینشنڈ ان دا لیسن جو لیسن میں نہیں ہے اس کے باہر کے میں نے آپ کو لکھ کر دیا ہوں سلائیڈ میں آپ اس کے اندر دیکھ کر لکھ سکتے ہیں نمبر ایک کما تدینو تدانو نمبر دو من جدہ وجدہ نمبر تین لکل مقام مقال اور نمبر چار میں یہ چاروں بھی آپ جو ہے تو ضرب المثالے ہیں یہ جو ہے تو کتاب میں شامل نہیں ہے آپ اس کو عربی میں لکھ آپ جو ہے تو اس کو آرام سے لکھ سکتے ہیں آیا سمجھ میں تو آج ہم نے دیکھے ہے کوشن نمبر ون سے لکھے تو کوشن نمبر ایٹ تک کوشن نمبر نائن جو ہے تو وہ آپ کے لیے ایک لیسن ایسے لکھنا ہے میں انشاءاللہ کسی وقت جو ہے تو اس کو ڈسکس کروں گا پورا ایک لیسن ایسے ریٹنگ کے اوپر تو اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے آیا سمجھ میں تو کوشن نمبر ون سے لے کے تو کوشن نمبر ایٹ تک ہم نے آج لیسن نمبر تھری میں ایکسرسائز مشکی سوالات دیکھے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے اس لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو بار بار دیکھئے اس کے ذریعے سے آپ اچھے آسانی سہر بھی زبان کو اور لیسن کو اچھے سے سمجھیں گے اور آخر میں جو ہے تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ ہمارے ویڈیو کو سسکرائب کیجئے باقی خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ